بسم اللہ الرحمن الرحیم today our lecture is about structure of stem terminal morphology of stem stem کو جب ہم define کریں گے کہ stem ہوتا کیا ہے it is male axis or primary axis ascendance ramsa plomule embryo کے plomule سے نکلنے والا axis تو ہے اس کو ہم stem کا نام دیتے ہیں stem وہ حصہ ہے پودے کا جو shoot system بناتا ہے یعنی leaves کے ساتھ مل کر shoot system بناتا ہے stem وہ اس سائد اس پر node ہوتے ہیں node ہوتے ہیں اور leaves ہوتے ہیں اگر ہم stem کو دیکھیں تو stem کے اوپر جس جگہ پہ node ہے یہ node ہے یہ node ہے یہ node ہے node وہ جگہ ہے جہاں سے leaf arise ہوتا ہے جہاں سے leaf نکلتا ہے اس جگہ پہنے node کہتے ہیں ایک node اور دوسرے node کے درمیان میں جو فاصلہ ہوگا اس کو ہم inter node کہیں گے stem کے اوپر چھوکے چھوکے پورز لینٹی کلز یا لینٹی سیلز بھی ہوتے ہیں جہاں سے گیسیس ایکسٹینڈ ہوتی ہے stem کے اوپر بڈز ہوتی ہیں ایسی بڈ جو leaf کے اندر والی سائٹس ہیں leaf آر stem کے انکل سنکلے اسے ہم ایکزیلیری بڈ کہتے ہیں اور ایسی بڈ جو stem کے ٹپ پر ہو اسے ہم ترمینل بڈ کہتے ہیں stem کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ stem positively phototropic ہے یعنی روشنی کی طرف موو کرتا ہے and negatively geotropic ہے یعنی geotropism root کی طرح جیسے root زمین کی طرف جاتی ہے یہ زمین کی مخالف سمت میں موو کرتا ہے negative موو کرتا ہے geotropic سے جیو کی direction سے زمین کی direction سے negatively موو کرتا ہے stem maybe brached maybe unbrached جیسے پام ہے اس میں unbrached ہوتا ہے اور stem brached بھی ہو سکتا ہے اب جو brached ہے اس کو ہم دو ٹائپ کو ڈسکس کرتے ہیں ایک ڈائیک آٹو مسلی brached ہے جس کو ہم فورٹ چمٹے کی شکل والا اور دوسرا لیٹرل برانچ ہے اب جو ڈائیک آٹو مسلی برانچ ہے جہاں پر بھی stem endrograp وہاں سے دو برانچز ہو جائیں گی پھر وہاں سے دو برانچز ہو جائیں گی پھر وہاں سے دو ہو جائیں گی ہائی فین ڈائیک آٹو ما میں ایسا ہوتا ہے دوسرا جو لیٹرل برانچز ہیں یہ پھر دو ٹائپ میں ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں ایک indefinite جس کو ہم race most بھی کہہ سکتے ہیں ایکرو پیٹر ہے ایکرو یا سرے کی جائیں گی ڈائیکٹر ٹو ورز دائل ڈائیکشن آف دا اینڈ کی جائیں گی یہ بڑھتا جاتا ہے اس سے اس کی برانچز بھی نہیں کرتی جائیں گی پھر برانچز کے اوپر بھی ساتھ ساتھ برانچز بھی نہیں کرتی جائیں گی اور ٹپ کی جائیں گی ٹاپ کی جائیں گی سٹیم بھی بڑھتا جائے گا ایسا دکھا گیا ہے جبکہ دوسری ٹائپ لیٹرل سٹیم کی وہ definite سٹیم ہے definite branches ہیں definite branches جو ہیں وہ تین ٹائپ کی ہو سکتی ہیں یونی پیرس برانچز عمومن گریپ وائن کے اندر اشوکہ کے اندر دیکھی جاتی ہیں کہ سٹیم جائیں گوا طور پوری میرا اور اسے صرف ایک branch نکلے پھر اس میں سے ایک branch نکلے پھو اس میں سے ایک branch برانچز برانچز اس طرح کا branchchoć سٹیم جو ہے وہ uni MajiiellACH برانچنگ ہے یہ سائن وہず ہے اور اندرائیگ ہے اس میں سے دو برانچر نکلیں گی پھر وہہن، چھانیں، اور اور پھر چھانیں ہنڈ اگ کرو گے پھر اس میں سے دو برانچز نکلیں گی پھر ہر پھر چھانئیں۔ ایک برانچز اگ کرو گے پھر اس میں سے دو برانچز نکلیں گی اس طرح سے جو ہے بائی پیرس فورو پلاک پلاک میں اس طرح کا سٹیم دیکھا گیا ہے تیسری ٹائپ جو برانچز ہے برانچز سٹیم ہے اس کو ہم ملٹی پیرس کہتے ہیں ملٹی پیرس سٹیم برانچز جو ہیں یوفوربیا یا تلسی میں دیکھی گئی ہیں یوفوربیا لگ پودا ہے تلسی لگ پودا ہے اس میں برانچ جہاں انڈ ہوتی ہے وہاں پر ایک سے زیادہ برانچز نکلتی ہیں پھر ہر برانچ جہاں انڈ ہوتی ہے پھر وہاں سے زیادہ برانچز نکلتی ہیں اس طرح کے برانچز سٹیم کو اس طرح کی برانچز کو ہم ملٹی پیرس کہہ سکتے ہیں ٹائپس آف پلاکس آنڈا بیسز آف لائف سیکل آر گروت آف در سٹیم سٹیم کی گروت کے حوالے سے یا پودے کے لائف سیکل کے حوالے سے ہم پلاکس کو تین کیٹیلیز میں جس کس کر سکتے ہیں یہ ہمون چلے گا آگے اس لیے اینوال پلاکٹ اینوال جو ہے ایسا پلاکٹ ہے جو سنگل سیزن ہے ایک سیزن میں پک کر کیار ہو جاتا ہے اٹھو کم ہو جاتا ہے اس کا لائف شائٹم سنگل سیزن تک رہتا ہے بائی اینوال پلاکٹ ایسا جو دو سیزن لگاتا ہے پہلے سیزن میں خوراکٹی آر کر کے سٹور کرتا جاتا ہے پھر اگلے سیزن میں اسی سٹور فود کو یوز کرتا ہے جیسے شرجم ہے بولی ہے ٹاجر ہے تیسرا ہوتا ہے پیرینیل سٹیم پیرینیل سٹیم یہ ہے کہ پلانٹ ایک بار گروہ کر گیا سٹیم جو ہے مکمل طور پر رہتا ہے ہر سال موسم پہ آکے اس پہ فلاورنگی ہوتی ہے سیر بھی آتے ہیں اور سب کچھ مینی لائف سائیکلز کو ریپیٹ کرتا ہے پیرینیل پلانٹ ٹائپس او پلانٹس ان دا بیسس آف ہیپٹ آف دا سٹیم سٹیم کی ہیپٹ کے لیے آسے ہم پلانٹس کو تین کیٹیگیز میں جسکس کر سکتے ہیں ایک ہوتے ہرپس ہرپس ہوئے ہیں جن کے سٹیم بہت نرم ہوتا ہے سوفٹ ہوتا ہے گرین ہوتا ہے جیسے گھاس ہوتا ہے الفالفہ ہوتا ہے جبکہ شبز وہ گلانٹس ہیں جن کا سٹیم لکری کی طرح سخت ہے لیکن بڑا درخت بھی نہیں ہے مثال کے طرف پر جیسے روزز ہیں دتورہ ہے اس طرح کے پودے ہیں ٹریز جو بڑے درخت ہوتے ہیں تھک سٹیم ہوتا ہے سٹرانگ سٹیم ہوتا ہے ان کو ہم ٹریز کی کیٹیگری میں لے جاتے ہیں سٹیم ہوتا ہے اگر ہمارے سامنے کوئی سٹیم ہو تو ہم اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے یعنی ڈسکریپٹیو ٹرمز کہ کسی بھی سٹیم کے لیے کون سی ٹرمز ہم استعمال کر سکتے ہیں پہلی ہے ہربیشیس 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 میں گھاس کی طرح کا نرم سٹیم ہمارے پاس ہمارے سامنے کوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے کون سا ہے لیکن اگر ہمیں اس کو ڈسکرس کرنا ہے تو ہم اس کے سٹیم کو جب ڈسکرس کریں گے تو اس میں ہم اس کے سٹیم کو دیکھیں گے کہ اگر وہ گھاس کی طرح کا نرم سٹیم ہے تو وہ ہربیشیس کہنا ہے فسکولر فسکولر ایسا سٹیم ہوگا جو اندر سے کھوکلا ہوگا درمیان سے کھوکلا ہوگا یعنی اس طرح کا نوڈ اور انٹر نوڈ جو ہے نوڈ والی جگہ پر یہ بھرا ہوا ہے لیکن درمیان سے خال ہی ہے گندہ موہرہ میں اس طرح کا جوڑل میں اس طرح کا ہوتا ہے جوائٹڈ سٹیم یہ بھی یہ جوائنٹس والا سٹیم یہاں بھی ہے اپوزی کی فولیا میں بھی ہے بمبو باس میں بھی جوائٹڈ سٹیم ہوتا ہے گنمے میں بھی جوائٹڈ سٹیم ہوتا ہے تو ہم اگر دیکھیں سٹیم کے اوپر جوائنٹس ہیں تو اس کو جوائٹڈ کہیں گے اینگولر سٹیم یہ ہے کہ اس کے اوپر اینگلز ہیں اس طرح اینگلز میں ہے سٹیم اینگولر سٹیم ہے مثال کے طور پر آسیمم میں ایسا ہوتا ہے آسیمم ہمارے زبان میں اس ببری کہتے ہیں آسیمم کا سٹیم جو ہے وہ اینگلز پر ہوتا ہے سکولینٹ سکولینٹ ایسا سٹیم جو اپنے اندر وارٹر کو سٹور کرے گا فلیشی ہوگا اس کے اندر وارٹر کو سٹور کرے گا کیاٹس کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا یہ کیاٹس میں یا چتر تھور میں اس طرح کا ہوتا ہے یہ جو ہے اپنشیا یا کیاٹس اس طرح سپائنی سٹیم سپائنی سپائن والا کاٹے دار اس کے اوپر بڑے بڑے سپائن جو ہوتے ہیں ہانے پڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں جیسے کیکر اکیسی ہیا کیسے کیکر کو کہتے ہیں کیکر میں بڑے بڑے سپائن سٹیم سپائن اسٹیم پرکلی پرکلز ہیں پرکلز چھوٹے چھوٹے کاٹے ان کی بیس زیادہ ہیں ان کو پرکلی روز میں گلاب سٹیم کیں اوپر چھوٹے 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 ہاتے ہیں پرکلز کہتے ہیں سٹیم ہیری بھی ہو سکتا ہے اگر کسی پودے کے سٹم کے اوپر چھوٹے چھوٹے ہیئرز ہیں اس کو ہم ہیئر سٹم کہتے ہیں عموان سن فلاور کے سٹم کے اوپر بہت چارے ہیئرز پائے جاتے ہیں ہیئر یہ ہوتا ہے براسی کا پر بھی پائے جاتے ہیں فلیٹر فلیٹ سٹم یہ جیسے اپنشیہ کا ہے اپنشیہ فلیٹ سٹم میں چپٹا ہے اور اسی طرح سیلنڈری کا گول ہے سیلنڈر نمہ آپ ان کو گول سٹم میں گلاب بھی اس طرح کا ہوتا ہے کارڈیکس کارڈیکس ہم اس سٹم کو کہیں گے جو بڑا سٹران ہو فلیٹ درمیان میں سے کھوکلا بھی نہ آؤ فلیٹ ہو اور نوڈ اور انٹرنوڈ ہر جگہ سے فلیٹ ہو ایسے ہم کارڈیکس کہیں گے کلم ایسا سٹم ہوگا جو درمیان میں سے خالی ہوگا جس طرح ہم نے اوپر فسٹرولر کی بات کی تھی یہ درمیان میں سے کوکلا ہے خالی ہے ویسے مضبوط ہے ہے سٹران اس کے لئے یہ تھا کہ یہ بے شک سٹران نہ ہو فسٹرولر جو بس کوکلا ہو یہ کوکلا بھی ہو سٹران بھی ہو بہت کا ایسا ہوتا ہے ریڈیوسٹ یہ ایسا سٹران ہے جو بلکل ہی چھوٹا ہوتا ہے یہ جیسے شلجم ہے شلجم میں بہت چھوٹا سا پلیٹ نوما ایسے سٹم ہوتا ہے یہ واقعی نیچے روٹ ہے اس لی نیچے روٹ ہے لیکن سٹم ایسے پلیٹ نوما ہوتا ہے ایسے پتا چاہتا ہے کہ لیس جو ہے ڈریکلی روٹ میں سے نکل رہے ہیں لیکن یہ ریڈیوسٹ سٹم ہوتا ہے چھوٹا سا پلیٹ نوما سٹم ہوتا ہے آنیا میں جو پیاز ہوتا ہے اس لیچے پلیٹ سی ہوتی ہے اس طرح کا سٹم ریڈیوسٹ سٹم کہلاتا ہے ڈیلیکویسٹ ڈیلیکویسٹ وہ سٹم ہوتا ہے جو مکمل طور پر ایک کمپلیٹ سٹم ہو یعنی سب سے ایڈوانس سٹم ہو یعنی وہ سولیڈ بھی ہو مکمل فولی بھرا ہوا بھی ہو اور سیلینڈری کل بھی ہو سٹرانگ بھی ہو ہائیلی براشت بھی ہو بہت زیادہ براشت بھی ہو اسے ہم دلی کیسے چاہیے ہیں ایکسکرینٹ سٹم یہ امومن ایسا سٹم ہوتا ہے جو گریجوالی پتلا ہوتا جاتا ہے بیس کی دانے پسکا ڈیامیٹر زیادہ ہوگا ایسا ایسا ڈیامیٹر کم ہوتا لاتا ہے اور دور سے ایسے بتا کرتا ہے جیسے ایک کون ہوتی ہے اپیرنس ایک کون کی طرح دیتا ہے پودا اسے اوپر ایسے لیف اس طرح ریز ہوتے ہیں اس کی براشت اس طرح ریز ہوتی ہیں کہ پودا پورا ایک کون کی شکل دیتا ہے وٹی لکڑ دار یعنی ایسا سٹم جو نرم نہ ہو اسے ہم لکڑ دار یا وٹی یہ ٹریز کے اندر اتنے بھی ٹریز ہیں ان کا سٹم ہوتا ہے صالت یہ فولی بھرا ہوتا سٹم ہے جس طرح ملی پیشنٹ کا مکمل کمپلیٹ کمپریانسے ہوتا ہے یہ صالت ہے ویسے جس کے درمیان میں کوکلاپن نہیں ہے اب ہم کلاسیفیکیشن کی طرح آتے ہیں ٹائپس آف سٹم سٹم کو جب ہم کلاسیفائی کریں گے تو سٹم جو ہے ہم اس کو تین کٹیگریز میں ہم ڈسکس کریں گے ایک ایرین سٹم دوسرا انڈرگراؤنڈ سٹم اور تیسرا سپیشل ٹائپ آف سٹم تین ٹائپ ہوں گی ایریل انڈرگراؤنڈ اور سپیشل ٹائپ اب سب سے پہلے ایریل سٹم کو دیکھتے ہیں کیونکہ میکسیم اووارا سب سے زیادہ ٹائپ ہے جو سٹم ہے